بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے رہے تو تین خارجی کٹھے ہوئے کہ جتنا فساد ہے نا اس کی جڑھ ہے ایک عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی صفیان اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان تینوں کو قتل کر دو فتنہ ختم ہو جائے گا تو عمر بن عاص اس دن آئے نہیں وہ مصر کے گورنر تھے فجر کی نماز تو جو ان کی جگہ آئے وہ مارے گئے شہیدوں کی معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس نے وار کیا لیکن وہ سر سے فسل کے کمر پہ جا کے لگا اور کمر چھل گئی لیکن اللہ نے زندگی بچا لی عبدالرمان بن ملجم جو جس نے حضرت علی کو شہید کی یہ آیا ہوا تھا کوفے میں تو لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ اس کے ارادے اچھے نہیں نظر آتے تو اس کو ہم پکڑنا لیں فرما لے کہ تو مجھے پھر اللہ کی ملاقات کیسے ملے گی میں تو تم میں نہیں رہنا چاہتا میں تو اللہ سے ملنا چاہتا حضرت علی کے ساتھیوں نے بڑی بے وفائی کی بڑی بے وفائی کی اس لئے میں کہہ رہا ہوں مظلوم ترین حضرت بسر بن ابی اور تاعت نے یمن پہ قبضہ کر لیا شام کے لشکر کی طرف سے اور حضرت عبید اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے دو بچے اپنے ہاتھوں سے زبا کیے جیسے بکرہ زبا کیا جاتا ہے آل رسول کے دو بچوں میں سنا میں اس مسجد میں گیا وہیں ان کی قبریں موجود ہیں تو حضرت علی بے قرار ہو کے نکلے کہ چلو اہل شام کے خلاف جہاد کریں اور باہر شہر سے باہر جا کے خیمہ لگایا رات کو صبح دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں آیا ہوا تھا اکیلے تھے تو پھر بڑے دکھی دل کے ساتھ واپس آیا اور اپنی داڑی کو پکڑ کر کہنے لے گئے تو کب رنگین ہو ایک دفعہ بیمار تھے تو کہنے لے گا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آگیا ہم نے کہا نہیں تیری موت آئے گی جب اس خون سے یہ رنگین ہوگی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت آئے گی تو اس جملے کو یاد کر کے کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی تو کب رنگین ہوگی چونکہ ساتھ ہی ساتھ چھوڑ گئے تھے شدید قسم کی بے وفائی کا سامنا ہوا پھر آگے نسل زبا آپ نے حضرت حسین کا کربلاغ تو پڑا ہوا لیکن میں نے جو گلدستہ اہل بیعت کے بعد میں نے جب پڑھا تو جو اس کمبخت ابو جعفر منصور نے آل حسن پہ ظلم توڑے اف اللہ میرے ہچکی لگ گئی روتے روتے تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا کہ مطلب ہے کہ میرا سر ساتھ نہیں دے رہا تو ہچکی لگ گئی میری روتے روتے کہ ساری اولاد کو آخر میں پہلی دردناک سزائیں دی دردناک سزائیں دی اور پھر ان سب کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے کمرہ ٹائٹ کر دیا ہوا بند کر دی گھٹ کے سارے شہید ہو گئے تڑپ تڑپ کے سب اس میں شہید ہو گئے اس لئے میں کہہ رہا ہوں سب سے مظلوم ہستی ہیں علی بن عبی طالب تو فرمانے لگے اس کو پکڑو گے تو میں شہید کیسے ہوں گا پھر ایک دن دیکھا کہ لوگ گھر گوائر پیرہ دے رہے تھے آپ نے کہا کیا کر رہے ہیں کہا جی وہ آپ کا خطرہ ہے پیرہ دے رہے ہیں کہنے لگے کس سے دے رہے ہیں زمین والوں سے آسمان والوں سے وہ کہنے لگے جی آسمان والوں سے کون دے سکتا زمین والوں سے پیرہ دے رہے ہیں کہا بیٹا جا کے سو جاؤ آسمان والا فیصلہ کرتا ہے تو زمینی پہرے کام نہیں آتے جاؤ فیصلے آسمان سے اترتے ہیں زمین پہ نہیں اترہا تو اکیس رمضان کو فجر کی نماز میں اس نے آکے جو وار گیا وہ سیتا سر پہ لگا تو سر پھٹ گیا تلوار دماغ میں چلی گیا شورت بچ گیا پکڑا گیا اب دیکھنا حضرت علی کے اخلاق لوگ کٹھے ہو گئے حضرت زینب کو پتا چلا تو وہ پاگی پاگی آئیں اور رونے لگی وابتا وابتا تو وہ کہنے لگا لوگ کو پٹی پٹی باندھ لیں لگے تو وہ کہنے لگا ابن ملجم جتنی مرضی پٹیاں باندھ لو اب یہ مر کے ہی رہے گا اس تلوار کو ایک مہینہ زہر میں ڈبو کے رکھا ہے پھر وار کیا ہے تو اس پر تو بڑے سے بڑے حلیم کو غصہ آ جانا چاہیے وہیں اس کی کیمہ اس کا کیمہ کیمہ ہو جاتا اور حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں بھائی اس کے لئے نرم بستر بچھاؤ اس کو گرم گرم کھانا کھلاؤ اسے تھنڈا تھنڈا پانی پلاؤ اگر میں زندہ رہا تو میں خود فیصلہ کرلوں گا مجھے کیا کرمہ ہے اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر پہلی میری درخواست ہے کہ اسے معاف کر دینا یہ بتانا چاہتا تھا اسے معاف کر دینا اور اگر اسے میرے بدلے میں قتل کرنا چاہو تو پھر اس کو تکلیف نہ دینا بس ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دینا اسے تکلیف نہ دینا اللہ آپ پڑھیں گے نا صحابہ کی سیرت تو سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے ہیں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ تو ویسی جیسے قلو فیراش دین ہیں سارے صحابہ اللہ کے ہاں مغفور محبوب ان میں سے دس مقرب ترین ابو بکر عمر عثمان علی تلہ زبیر سعید ابو بیدہ بن جرہ اور عبد الرومان بن عوف پھر ان دس میں سے چار محبوب ترین جو خلفہ بنے پھر جیسے ان کی خلافت کی درجہ بندی ہوئی ایسے ان کے مقام اور مرتبے کی درجہ بندی ہوئی لیکن فضائل سب سے زیادہ حضرت علی کے ملتے ہیں اور یہ ایک فضیلت جو حضرت علی کو اللہ کے نبی نے سنائی ہاتھ پکڑ کر یوں اپنے سینے کے قریب لگا کے فرمایا اترضا ان یکون منزلوکا مقابل منزلی فی الجنہ علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو حضرت علی رونے لگے کہ نہیں حضرت علی میں راضی میں راضی تو آج کی رات اس ہستی کی شہادت ہے فجر کی نماز میں ان کا انتقال ہوا جن کو میرے نبی نے ابو توراب کا لکب دیا کہ تو میرے لئے ایسے جیسے موسیٰ کی لئے حارون ہے تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو کر پھر آپ نے اپنی بیوٹی فاطمہ سے کہا فاطمہ تو میں یہ دونوں حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا ہے حضرت علی جاگے نہیں وہ سویا ہوئے تھے یہ جو سویا ہوا ہے ہم پانچوں آخرت میں ایک ہی جگہ پر ہوں گے اکٹھیں ہوں گے تو یہ بڑے درجے کے صحابہ میں اور اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی خالص حاشمے کو حکومت نہیں دی کامیاب نہیں ہونے تھی بنو عباس بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن ذرا دور سے ان کے پینتیس حکمران آئے پینتیس پینتیس میں سوائے ایک کے سب کی مائیں ہاشمی نہیں تھی پہلے ہاشمی خلیفہ بنے حضرت علی والد کی طرف سے بھی والدہ کی طرف سے اور وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہو اور موت مانگتے مانگتے یہاں تک کہ شہید ہو کے چلے گئے اور دکھوں بھری زندگی گزار وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْزِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَ اللَّيْلُ سُدُو لَهُ وَغَارَ النَّجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَلِّ فِي الْمِحْرَابِ قَابِزًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُقَاءَ الْحَزِينِ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَرْتِ وَإِلَيَّ تَشَوَّقْتِ وَإِلَيَّ تَزَيَّنْتِ وَإِلَيَّ تَشَوَّفْتِ آهٍ آهَا من قلة الزاد وَبُعدِ السَّفَر وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ آيَتُهَا الدُّنْيَا غُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتُكِ ثَلَاثِ عَمْرُكِ قَصِير وَمَجْلِسُكِ حَقِير وَخَطَرُوكَ يَسِير آهٍ آهَا من قلة الزاد وَبُعدِ السَّفَر وَوَحْشَةِ الطَّرِيقِ یہ درد بری فریاد ان کی روز ہوتی تھی رات کا ایسے تڑپتے تھے جیسے سامپ کا ڈسہ تڑپتا ہے اور ایسے روتے تھے جیسے دکھوں کا مارا روتا ہے